ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضاکار بنائیں گے انشاءاللہ مجلس اسلام برائے فنکار کے تحت سابقہ بلوکار فیضان مدینہ آئے امیر اہل سنت سے گفتگو ہوئی یہ بتائیے زفر بھائی آپ نے توبہ کری میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں ماشاءاللہ فیضان مدینہ ایسے ہی لگا جیسے مدینہ شریف میں آ گیا چونکہ میرے لئے یہ پہلا موقع تھا فیضان مدینہ میں آنے کا میں نے بارہا سنا تھا بہت سنا تھا یہاں سے کئی مرتبہ گزر بھی ہوا میرا دیکھتا تھا ماشاءاللہ بہت یہاں پہ بھیڑ بھار ہوتی تھی اکثر سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں لیکن بڑا عجیب سا میرے لئے وہ وقت تھا اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میری کیا اس وقت کیفیت تھی اور فیلنگ تھی مدنی مذاکرے میں میں پہلی بار آیا تھا اور ایک عجیب سا ہی ایکسپیرینس تھا ایک عجیب سی روحانیت تھی اور ایسا سما تھا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا اور باپا جان تو اتنے شفیق انسان ہیں اتنے پیارے اتنے اچھے میٹھے کہ مجھے تو شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی ان کے لئے میں نے ناچھریف پڑھی مجھے در پہ پھر بھولانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پیلانا مدنی مدینے والے اور مجھے بڑا اچھا لگا میں نے جب اس کو دوبارہ دیکھا تو باپا جان خود بھی اس کو پڑھ رہے تھے میرے شاید اور دنیا کے جتنے بھی فنکار ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں میری دل سے سچے دل سے درخواست ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں ضرور ضرور تشریف لائیے اس میں اور آ کر اپنی زندگی کے راستے کو بدلئے فیضان مدینہ آنے سے قبل نہ جانے کتنے سالوں سے میں کہا کیسے کیسے کون سے کون سے سٹیجز کے اوپر میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو گانے سنائے لیکن فیضان مدینہ میں آ کر اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے باپا جان کے سامنے میں نے نات شریف پڑھی میری آنکھ میں سمانا مدنی مدین والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدین والے بن دل تیرا دھکانا مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر پھر لانا اور مجھے ایسے لگا کہ یہی سچا راستہ ہے اور یہی وہ راستہ تھا جس کے لیے شاید میں کافی عرصے سے بھٹک رہا تھا آپ کی دعاوں اور باپا چان کے پیار کے ساتھ کے انشاءاللہ میں اپنے ناد شریف کے کام کو اور یہ دعوت اسلامی کے مشن کو انشاءاللہ ساللہ جاری و ساری رکھوں گا آپ مرید ہوئے پہلے بار یہ کیسا لگا میں نے کچھ سوچے سمجھے اور جانے بینا میرے دل نے یہ قبول کیا اور ان کی محبت میں میں نے یہ سب اقرار کیا باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مرید بھی بنا دیجئے توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے گناہوں سے مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندانے خاندانے علی شان علی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں میں صلو علیہ حبید صلو اللہ علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے مجھے اللہ عزیز مجھے